بجر کون جس نے اس دیس کے اندر پہلی بار کسام نیتہ کرو میں راجیس پانے کے اس دیس کی درہ کے اوپر کسام کو بولنے سکھایا وہ ہے اندر بجر کون جس نے افغانستان کے راشت گام کے اندر آج کی تاریخ نام اڑھا کر دیکھ لیئے افغانستان کے راشت گام کے اندر بجر سب کا نام آتا ہے بجر وہ جس بجر پرتیار گنس نے ساسن کیا جو آج بجرات ہے وہ کبھی بجرات رہو ہوا کرتا تھا بجر کون جس قوم کے اندر گنگ سنگھ کوتوال نے جرم لیا بجر کون جس قوم کے اندر پرنا دائیں نے جرم لیا بجر کون جس قوم کے اندر صدا والا پر پٹے نے جرم لیا اور بجر کون جس نے راجستان کے اندر آرکسن لینے کے لیے اپنے چھاتی پر گولی گئی اسی لیے کہتے ہیں لو کہ بجر ویر ہے ہندوستان میں کسی اور جاتی کے آگے ویر نہیں لگتا اگر کسی جات کے آگے ویر لگتا ہے تو وہ گجر کے آگے لگتا ہے اور وہ گجر ہم نے ثابت کر کے دکھایا اور ہم نے نہیں اس دو ساورت کو گولی کی دھرتی نے اور آپ لوگوں نے جب راجستان کی دھا کے اوپر آر ایکشن کی باہت ہو دی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی چھاتی کو راجستان کی مکل مندر کی بندوق کا چلنے والی گولی کے سامنے آگے دیا ہماری لازمہ پر کھڑی رہی لیکن ہمارے ایک بھی گجر کی پیٹ پر گولی کا نسان نہیں تھا جو بھی گولی کا نسان تھا ہماری کون تو اس بچے کے چھاتی کے اوپر نسان تھا اور میں آپ کو اس لئے بھی پرام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یا تو بھاگی رکھ پیدا ہوا جس نے گنگا ماتا کو دھرتی پہ آنے کے لئے مجبور کر دیا یا آپ لوگوں کے دھرتی پہ چندر مہدازی بھگت پیدا ہوا جس نے بھگمان جگدیس کو یا کیمرین آنے کے لئے مجبور کر دیا میں آپ لوگوں کو آپ کی بھگتی کو یا کے بھوجیوں کو اور یا کی بھوجیوں کے دھرت کو دھرتے ہوں آپ کو عباد اکر کرتا ہوں کہ جس گجر قوم کا بھی وہ لوگ بھولنے لکھے تھے جس گجر قوم کو لوگ گجر کہنے لکھے تھے اس گجر قوم نے آرکسل کے ماتیم سے راجستان کی دھرتی کے اوپر جلزلہ پیدا کیا کہ ہندوستان میں نہیں پورے خیشو کے اندر کہیں کرم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بھوجیوں کے بات کچھ اور کہنے کے جرت نہیں پڑتا ہے اس کیاں میں آپ کو دھنیا waad دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی کانگریس پارٹی کا کارے کرتا ہوں آپ نے مجھے اپنے بیچ میں اس لیے بلایا کیونکہ میری رنگوں کے اندر پھوجر کا پھون اور میری رنگوں میں پھوجی کا دون ہے اور یہ پھوجر کا بیٹا بھی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ جو صافہ آپ نے میرے ماتے کے اوپر رکھا ہے میرا اتیاز پتہ کر لینا جب حضران صفحہ کے اندر راجستان کے کسی پھوجر ویرائیت کی ہمت نہیں تھی وہ سندرہ کے سامنے کھڑا ہوگے آپ کے بیٹا دینے میں اس کو رانی چین لکھا تھا کہ رانی چین لکھا تھا اور دوسری رانی چین لکھا ہے جس نے راجستان کے کھوجروں کے اوپر بولے جلنے کا پریاس کیا اور میں نے کانگریش کی بات کرتا ہوں میں آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آرکسن لینا اور آرکسن کی بات کرنا صرف ہمارا عدیقار نہیں اب یہ بھوجر کی عریقی بات ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سمیں میں آنے والے سمیں میں اب کی بار یا تو کھوجروں ہکار نہیں پڑنا اور اگر ہکار کرو تو ہکار کر کے واپس بیٹنا مت میں سکھ باسم دینے کے لیے آپ کا سامنے بات نہیں کہہ رہا ہوں جب آپ نے پوروی راجستان کے اندر عدولن کیا تھا تو ہم ہی وہ لوگ ہیں بھنوانا کے بیٹے جنہوں نے توری کھیڑا مانڈر کے اندر بھی وہاں پر ریل کی بٹیوں کرتی